بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز ایف ایک کچن میں آج ہم بڑی ہی مزے کی چٹ پٹی ٹیسٹی سپائسی چھولے چاٹ بنانے جارہے ہیں بڑی ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جھٹ پٹ تیار ہو جانے والی ریسپی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کون کون سے انگریڈینس چاہیے اور یہ مزے دار سے چاٹ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیئے ایک پاؤ ابلے ہوئے چنے پانی میں چھٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کے انہیں رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا صبح اٹھ کے انہیں پانی سے اچھے طریقے سے دھو کے اور ان میں دوبارہ سے پانی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے وائل کر لیا ہے تو یہ ابلے ہوئے چنے ہیں دو آلو انہیں بھی ابال لیا ہے اور انہیں کتلوں میں کٹ لیا ہے اور ادھر لی ہے سرخ مسور کی ڈال سلائسز میں اسے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور تین ہری مرچے ہیں انہیں بھی بارک سلائسز میں کٹ لیا ہے اور ادھر لیے ہیں پودینے کے پتے ہاف کپ پودینے کے پتے انہیں بارک چاپ کر لیا ہے سرخ مرچ پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرہ بھنا اور پسا ہوا ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اب جائے گا اس میں نمک ہسپس آئی کا اب ان سب چیزوں کو کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ املی کا پانی ٹو ٹی سپون املی پانی میں بھگو دی تھی اس کی گھٹلیاں نکال کے اس کو سٹین کر لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اب اس کو کر لیتے ہیں مکس اب اسے ڈال دیں گے سرونگ باود میں پیاس کے ساتھ اس کی ہم گانشنگ کریں گے جن لوگوں کو دہی پسند ہے وہ اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے اس کے اوپر چھڑ گیں گے چاٹ مسالہ تو تیار ہے مزے دار جھٹ پٹ چٹ پٹی اور ٹیسٹی چھولا چار اگر ریسپی اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ایفی کچن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ